موی کی شروعات میں سیم نام کا ایک آدمی دکھا جاتا ہے جو کی لیبانان دیش میں رہتا ہے وہ اپنے ساتھ کام کرنے والے کسی آدمی کے ساتھ ہی ایک چھوٹے گھر میں رہتا ہے سیم جب بھی اپنے گھر میں ہوتا ہے تو وہ اپنی پرانی گل فینڈ عبیر کی فوٹو ہی دیکھتا رہتا ہے جس نے اب کسی اور آدمی کے ساتھ شادی کر لی ہے سیم ابھی بھی اس بات کی امید لگائے بیٹھا ہے کہ کسی دن وہ اور عبیر ایک ساتھ ہو پائیں گے سیم اور اس کے ساتھ رہنے والا آدمی مریوں کے فارم میں کام کرتے ہیں اور وہاں پر کما کر اپنا روزی روٹی چلاتے ہیں کبھی کبھی خاص موقع ملنے پر وہ آرٹ ایگزیبیشن چلے جاتے ہیں دونوں لوگ موقع ملنے پر وہاں کھانا چلالیتے ہیں جو کی ایگزیبیشن میں آئے خاص لوگوں کے لیے ہوتا ہے ایسے ہی ایک بار ایگزیبیشن کے دوران وہاں کام کرنے والی ایک عورت کو سیم اور اس کے دوست پر شک ہو جاتا ہے کہ یہ پکا کچھ گڑوڑی کر رہے ہیں وہ عورت دونوں کے نام پوچھتی ہے تب ہی وہاں کی مینجر سوریا جاتی ہے پھر سوریا اس عورت سے کچھ بات چیت کرتی ہے جس نے سیم سے اس کا نام پوچھا تھا اسی لیے موقع ملتے ہی سیم وہاں سے رفو چک کر کچھ منٹ بعد یہ سوریا سیم کے پاس واپس پہنچ جاتی ہے اور بولتی ہے کیا میں آپ لوگوں کا نام جان سکتی ہوں اب سوریا کو پتہ لگتا ہے کہ سیم کا نام مہمانوں کی لسٹ میں ہے ہی نہیں وہ تو ایک بن بلائے مہمان ہے اب جیسے سوریا کو پتہ لگتا ہے کہ سیم یہاں کھانا کھانے کے لیے آیا ہے تو وہ بولتی ہے کہ تم ایگزیبیشن کے ختم ہونے تک یہاں پر رکھ سکتے ہو اور پھر بچا کھچا کھانا اپنے ساتھ لے کے جا سکتے ہو سیم یہ دیکھ کر تھوڑا حیران ہو جاتا ہے کہ یہ سوریا تو کافی دیالو ہے لیکن پھر بھی بچا کھچا کھانا اپنے ساتھ لے جانے میں وہ شرمندگی محسوس کر رہا ہوتا ہے پھر وہ جلد ہی باہر نکل جاتا ہے اب ہم لوگ جیفری نام کے کلاکار کو دیکھتے ہیں جیفری اپنی کلاکالے بہت مشہور ہے کیونکہ وہ سنسار میں جو بھی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں ان چیزوں کو اپنی کلاک کے ذریعے دنیا کے سامنے پیش کرتا ہے وہ ابھی کے سمعے میں بہت بڑا کلاکار ہے کیونکہ اس کی بنائی ہر ایک چیز دس لاکھ ڈالر سے بھی زیادہ میں بکتی ہے اب جیفری کو پتہ لگتا ہے کہ سیم تو ایک غریب آدمی ہے اور سیریا دیش سے آ کر یہاں پر بینہ کسی پاسپورٹ کے رہ رہا ہے جیفری اس بات کی وجہ سے سیم میں دلچسپی لینے لگتا ہے اور وہ جلدی سیم کو ایک بار ملے کے جاتا ہے جیفری بتاتا ہے کہ میں تمہاری طرح باہر سے آئے لوگوں کی سمسیاں کے بارے میں ایک پینٹنگ ملانا چاہتا ہوں میں اپنی کلاکی ذریعے دکھانا چاہتا ہوں کہ کیسے تم جیسے لوگوں کو پاسپورٹ پانے میں بہت دکت ہوتی ہے جلدی سیم جیفری کو اپنے اچھا کے بارے میں بتاتا ہے وہ بولتا ہے میں بیل جیم جانا چاہتا ہوں کیونکہ میری پرانی گل فینڈ اپنے پتی کے ساتھ بیل جیم رہنے چلی گئی اب جیفری سیم کی اس مجبوری کا فائدہ اٹھانا چاہتا ہے جب سیم پوچھتا ہے کہ آپ مجھ سے چاہتے کیا ہو تو جواب میں جیفری بولتا ہے میں تمہاری پیٹھ پر ایک پینٹنگ ملانا چاہتا ہوں اگرے دن سیم کام کے بعد گھر واپس پہنچ کر بہت خوش ہوتا ہے وہ اتنا خوش اس لے ہے کیونکہ آج وہ اپنی پرانی گل فینڈ اپیر کے ساتھ ویڈیو کال کرنے والا ہے ویڈیو کال پر دونوں ایک دوسرے کو بہت لمبے سمیں بعد دیکھ رہے ہوتے ہیں اور بیچارے دونوں کے پیچھ لگتا ہے پیار جیسے دوبارہ آ گیا ہے اپیر بولتی ہے میں آج کل ایک نئی نوکری ڈھونڈ رہی ہوں لیکن تب تک لے مجھے اپنے پتی کے ساتھ ہی رہنا پڑے گا یہ بات سن کر سیم کو تھوڑا دکھ ہوتا ہے کیونکہ اس کو لگتا ہے کہ اب ابیر اور اس کا پتی ایک دوسرے کے ساتھ زیادہ رہیں گے تب ہی ابیر کا پتی زید وہاں پر آتا ہے وہ ابیر کو کس کرتا ہے ایسا ہوتے ہی ابیر ویڈیو کال ختم کر دیتی ہے یہ دیکھ کر تو سیم کا دل پوری طرح ہی ٹوٹ جاتا ہے اور اب وہ بیلجیم جانے کا تیہ کر چکا ہے اور اب اس کے پاس بیلجیم جانے کا ایک ہی طریقہ ہے اس کو جیفری کے لئے کام کرنا پڑے گا اب سیم پینٹنگز کی ایگزیبیشن کرنے والی جگہ پر پہنچتا ہے جہاں اس کی بات جیفری کے وکیل سے ہوتی ہے وکیل کال پر سمجھاتا ہے کہ سیم اگر تم سمجھوتے پر سائن کرو گے تو تمہیں اپنے شریر کی توجہ بیچنی ہوگی جس کے بدلے میں تمہیں بہت سارے پینسے دیے جائیں گے سیم کو ساتھ ہی بتا جاتا ہے کی باقی کی ضروری باتیں سمجھوتے میں لکھی ہوئی ہیں اب زیادہ سوچے سمجھے بینا سیم سمجھوتے پر سائن کر لیتا ہے لیکن اس کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ ایک سائن اب اس کی زندگی کو پوری طرح سے بدلنے والا ہے اب اگلی سین میں جیفری سیم کی پیٹ پر سنگین ویزا کا ٹیٹو بنا رہا ہوتا ہے شنگین ویزا ایک ایسا ویزا ہے جس کی مدد سے آسانی کے ساتھ کچھ دیشوں میں جا سکتے ہیں یہ ٹیٹو بنا کر جیفری دکھانا چاہتا ہے کہ سیم کی طرح چھپ کر کسی دوسرے دیش سے آئے لوگوں کے لیے ایک ویزا کو پانا کتنا مشکل ہے اب جیسا کی اس ویزا کو پانا سب سے زیادہ مشکل ہے اس لئے سیم کی پیٹ پر بنا ٹیٹو جیفری کی باتوں کو بلکل صاف صاف ظاہر کر رہا ہوتا ہے جیفری بولتا ہے کہ اب سے تمہاری پیٹ پر ایک زندہ کلاب بنی ہوئی ہے یہ پیٹ پر بنا ویزا سبی سیماؤں کو پار کر جائے گا اب شام کے سمیں سیم ایک اصلی ویزا اور پاسپورٹ کے ساتھ گھر پہنچتا ہے جیفری نے ایک ویزا اور پاسپورٹ اس لئے دیا تھا تاکہ وہ اپنی کلاب کی ایگزیویشن کے لئے سیم کو کہیں بھی لے کے جا سکے اگل دن سوریو اور سیم ایک ائرپین میں بیٹھے ہوتے ہیں اور دونوں بیلجیم جا رہے ہیں سیم اس بات سے بہت زیادہ خوش ہے کہ آخر کار اس کو عبیر سے ملنے کا موقع ملی گیا وہ بیلجیم کی ہوتل میں پہنچ کر عبیر کو کال کرتا ہے لیکن عبیر اس کی کال نہیں اٹھاتی پھر سیم کی کافی کالز کرنے کے بعد عبیر آخر کار سیم سے بات کر لیتی ہے سیم صاف صاف دیکھ پا رہا ہوتا ہے کہ عبیر کا موڈ بہت زیادہ خراب ہے سیم بولتا ہے کہ میں تم سے ملنا چاہتا ہوں لیکن تب ہی اس کی بات چیت ادھوری رہ جاتی ہے کیونکہ پیچ میں عبیر کا پتی آ گیا ہے عبیر کا پتی بولتا ہے کہ سیم تم بیلجیم میں آئے ہو تو تم کھانے کے لیے ہمارے گھر ضرور آنا ہم تمہارا اچھے سے سواقت کریں گے پھر سیم عبیر سے زیادہ بات نہیں کر پاتا اور نہ چاہتے ہوئے بھی اس کو فون کارٹنا ہی پڑتا ہے اس سب کے بعد سیم کا فوٹو شوٹ کیا جاتا ہے لیکن صاف صاف دیکھ رہا ہے کہ سیم اس فوٹو شوٹ کے لیے تیار نہیں ہے اس کو اس طرح کی فوٹو شوٹ کے لیے بیٹھنا بڑا عجیب لگ رہا ہے سیم تھوڑا ٹھیک ٹھاک محسوس کرنے کے لیے فوٹو گرافٹ سے بات چیت کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن اس سب کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہوتا اور سیم کی اس کوشش کی وجہ سے وہاں کے حالات زیادہ عجیب ہو جاتے ہیں شوٹ ختم ہونے کے بعد سورے سیم کو اپنا فون بکڑاتی ہے اور بولتی ہے تم اپنے ایک فوٹو لے کر اپنی ماں کو بھیج دو وہاں بھی جاتا اس کو ہر بورڈ پر ٹیٹو کی تصویر ہی مل رہی ہوتی ہے شہر کے ہر کونے میں سیم کی پیٹھ پر بنایا ٹیٹو چھایا ہوا ہے پر بیچارے سیم کو آرٹ ایگزیبیشن کے دوران گھنٹوں گھنٹوں تک بٹھائی جاتا ہے جیسا کہ سیم کو دیکھنے کے لیے بہت سارے لوگ آ رہے ہیں اس لئے سیم کہنے پر یا پھر کسی بھی فین سے بات چیت کرنے پر سیم کو ڈانٹ بھی لگتی ہے سیم کو واپس اپنی جگہ پر بھیج دے جاتا ہے اور اس کو محسوس ہوتا ہے کہ یار میرا تو اپنا شریر ہی نہیں میرے شریر پر تو میرا کوئی حقی نہیں ہے اب سیم اپنی ایک سال پرانی زندگی کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے وہ اپنی پرانی زندگی کے یادوں میں کھو جاتا ہے ایک سال پہلے کے سیر میں سیریا میں چل رہی جنگ کے دوران سیم سیریا دیش کے کسی شہر راکہ میں رہ رہا تھا جنگ ضرور چل رہی ہے لیکن وہ اپنی گل فرینڈ عبیر کی وجہ سے کافی خوش ہے ایک دن سیم اور عبیر ایک بس میں ملتے ہیں اور تبھی سیم کو پتا چلتا ہے کہ عبیر کسی دوسرے آدمی کے ساتھ باہر گھومنے جا رہی ہے تبھی عبیر بولتی ہے کہ میں اس آدمی سے اپنی مرضی سے نہیں مل رہی ہوں مجھے اپنی ماں کی وجہ سے اس آدمی سے ملنا پڑ رہا ہے وہ آگے بولتی ہے کہ میں تم سے پیار کرتی ہوں اور اس آدمی سے شادی کرنے کا میرا کوئی ارادہ نہیں ہے اب سیم مزاک مزاک میں اپنے گھٹنوں پر بیٹھ جاتا ہے اور مزاک کرتے ہوئے بولتا ہے کیا تم مجھ سے شادی کروگی سیم اب کھڑا ہو کر بولتا ہے کیا بس میں کوئی پنڈی تھے جو ہم دونوں کی شادی ابھی کیا بھی کروا دے بس میں بیٹھا ایک آدمی ہس کر کوئی گانا گانے لگتا ہے اور باقی سبھی لوگ اس گانے پر ڈانس کرنے لگتے ہیں اگلی سیر میں سیم اپنے گھر پر ہوتا ہے لیکن اچانک یہ دو پولیس والے آتے ہیں اور سیم کو گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیتے ہیں پولیس والوں کو لگ رہا ہوتا ہے کہ سیم کوئی کرانتی کاری ہے کیونکہ سیم نے بس میں آزادی جیسے شبدوں کا استعمال کیا تھا ایک پولیس والے سیم کے پاس آتا ہے اور بولتا ہے تم مجھے سچ سچ بتا دو کہ تم کون ہو اور یہاں پر کیا کرنا چاہتے ہو اس دیر میں وہ پولیس والا چپ چاپ سیم سے بھاگنے کو بولتا ہے اب پتہ لگتا ہے کہ یہ پولیس والا سیم کے پاپا کا دوست ہوا کرتا تھا پولیس والا بولتا ہے کہ مجھے تم پر بھروسہ ہے کہ تم بے قصور ہو لیکن اگر کسی بھی طرح تم پر لگائے الزام سچ ثابت ہو گئے تو تم کو فانسی دی جائے گی اس لئے پھر جب کوئی آس پاس نہیں ہوتا تب سیم کھڑکے سے کود کر ابیٹ سے ملنے بھاگ جاتا ہے ابیر کے گھر پر ایک آدمی اپنے پریوار کے ساتھ آیا ہوا ہے وہ آدمی ابیر کو شادی کے لئے دیکھنے آئے ہوئے ہیں ابیر سیم کو دیکھتی ہے اور جلدی بھاگ کر سیم کے پاس پہنچ جاتی ہے لیکن جلدی ابیر کو پتہ لگتا ہے کہ سیم وہاں زادیر تک رکھ نہیں سکتا سیم بتاتا ہے کہ اگر مجھ ہی زندہ رہنا ہے تو مجھے سیریا دیش چھوڑ کر بھاگنا ہوگا کیونکہ سرکار نے مجھ کو ایک آتنگ وادی گھوشت کر دیا ہے سیم کو بچانے کے لئے ابیر اس آدمی کو بلاتی ہے جو اس سے شادی کرنا چاہتا ہے اور جو ابھی اس کے گھر پر آیا ہے اس آدمی کا نام زید ہے اور یہ آدمی سیریا ایمبیسی کے لئے کام کرتا ہے پھر ابیر اس کو بتاتی ہے کہ سیم میرے ساتھ پڑھائی کرتا تھا اور وہ میرا اچھا دوست بھی ہے ابیر زید کو سبھی چیزیں سمجھاتے ہوئے بولتی ہے کیا تم میرے دوست کی مدد کرنے کے لئے تیار ہو کیا کچھ کر سکتے ہو لیکن زید کو اس بات پر بھروسہ نہیں ہوتا کہ سیم بے قصور ہے اور اس نے کوئی غلط کام نہیں کیا ہے بیچارے سیم کے پاس کوئی چارہ نہیں بچتا اس لئے وہ ابیر کو بائی بول کر وہاں سے بھاگ جاتا ہے اگلے سیر میں دکھا جاتا ہے کہ سیم کی بہن گاڑی چلا کر لیبانن دیش میں جا رہی ہے بارڈر پر سپاہی اس کو روک دیتے ہیں اور پھر گاڑی کی جانچ کرنے میں لگ جاتے ہیں سپاہی یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ کوئی غیر قانونی چیز یا کوئی غیر قانونی انسان کو اپنے ساتھ تو نہیں لے کے جا رہی ہے سپاہیوں کو ویسے کچھ خاص نہیں ملتا اس لئے وہ سیم کی بہن کو دیش میں جانے دیتے ہیں تب ہی کچھ دور جا کر سیم سیٹ کے نیچے سے بہار آتا ہے اور پتہ لگتا ہے کہ سیم سارا ٹائم سیٹ کے نیچے چھپا ہوا تھا اب سیم کی اوپر جان کا تو کوئی خطرہ ہے نہیں لیکن وہ بینہ کسی پاسپورٹ کے ایک نئے دیش میں آ چکا ہے اور اس کی قسمت تو دیکھو عبیر بھی اب اس کے ساتھ نہیں ہے اب پریزنڈ میں دکھاتے ہیں سیم اپنے مہنگے ہوتل کی کمرے میں آرام کر رہا ہوتا ہے اچانا کہ ایک آدمی اس کا دروازہ کھڑکڑاتا ہے یہ آدمی سیریا سے آیا ہوا ہے اور اس آدمی کو سیریا کی سرکار نہیں بھیجا ہے وہ آدمی بولتا ہے جو بھی بری چیزیں تمہارے ساتھ ہوئی ہیں اس کے لئے ہم جیفری کو گنہگار ثابت کرنا چاہتے ہیں لیکن اس کے لئے ہمیں تمہاری گوہائی کی ضرورت ہے لیکن سیم اس آدمی کے موپر ہی دروازہ بند کر دیتا ہے سیم اس بات سے غصہ ہے کہ کچھ سمیں پہلے تو سیریا کی یہی سرکار مجھے مارنا چاہتی تھی لیکن اب تم لوگوں کی مجھ سے ہی مدد مانگ رہے ہو اب رات ہونے پر سیم اپنی ماں کو کال کرتا ہے جو کی اپنے بیٹے کو لے کر کافی چند دامے ہیں سیم کی ماں بولتی ہے ہمارے سبھی رشتہ دار اس بات سے بہت غصہ ہیں کہ تم نے پینسوں کے لئے اپنے شریر کو بیج دیا یہ بات سنکر سیم اپنی ماں کو سمجھاتا ہے کہ ممی تم بلکل فکر مت کرو وہ لوگ مجھ سے جل رہے ہیں کیونکہ میں ایک ایسی جگہ پہنچ چکا ہوں جہاں وہ کبھی نہیں پہنچ پائیں گے اگلے دن سیم اپیر کی گھر کا پتہ لگاتا ہے اور جلدی وہاں پہنچ جاتا ہے اپیر سیم کو باہر کھڑا دیکھ کر حیران ہو جاتی ہے سیم اپیر کو جھوٹ بولتا ہے کہ میں آٹ ایکزیبیشن کرنے والی کمپنی کے لئے ایک چھوٹی موٹی نوکری کرتا ہوں انہی کی وجہ سے میں بیل جیم آیا ہوں دونوں عاشق پھر ایک دوسرے کو گلے لگا رہے ہوتے ہیں لیکن ان کو اس بات کا اندازہ نہیں ہوتا کہ ابیر کا پتی ان دونوں کو دیکھ رہا ہے سیم کو اچھی سے سمجھا جاتا ہے کہ ابیر اب اس کے ساتھ نہیں آسکتی لیکن سیم پھر بھی ابیر سے وعدہ کرتا ہے کہ میں ہمیشہ تمہاری مدد کے لئے تمہارے ساتھ کھڑا رہوں گا تمہیں کبھی بھی میری ضرورت پڑے تو تم مجھ کو بتا سکتی ہو اگلے سین میں زید ابیر کو لے کر ایک ایک ایکزیبیشن میں آتا ہے کیونکہ وہ یہ بات ثابت کرنا چاہتا ہے کہ سیم نے اپنی نوکری کے بارے میں اس سے جھوٹ بولا تھا اب سچ کا پتہ لگتے ہی ابیر کھبرا جاتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ سیم کی چنتہ بھی کرنے لگ جاتی ہے زیاد سیم کی بیزتی کرنے لگتا ہے جس کی وجہ سے دونوں کی بیچ چھکڑا بھی شروع جاتا ہے اس سے میں زیاد ایک بہت زیادہ مہنگی پینٹنگ توڑ دیتا ہے اس وجہ سے زیاد کو گرفتار بھی کر لیا جاتا ہے اسی بھی جیفری کا وکیل سیم کو بچا لیتا ہے اب رات کے سمیں عبیر سیم کی ہوتل والے کمرے میں آتی ہے اور جو سب آج ہوا تھا اس بارے میں بات کرنے لگ جاتی ہے تب ہی زیاد کا فون آتا ہے اور ہمیں پتہ لگتا ہے کہ زیاد نے زبردستی عبیر کو یہاں پر بھیجا ہے تاکہ عبیر سیم کو پٹا سکے اور زیاد جیل سے نکل پائے جیسے سیم کو اس بارے میں پتہ لگتا ہے تو وہ بولتا ہے کہ قانونی چیزیں میرے ہاتھ میں نہیں ہیں اور میں اس بارے میں کچھ نہیں کر سکتا لیکن ایسا بولنے کے بعد بھی سیم اگلے دن سبی کو بولتا ہے اگر تم زیاد کو جیل سے نہیں نکلوا گے تو میں سیرے کی سرکار کے ساتھ ہاتھ ملا لوں گا میں ان کی مدد کروں گا جس کی وجہ سے جیفری کو پکا کوئی سزا ملے گی اس بات کی وجہ سے نہ چاہتے ہوئے بھی زیاد کو جیل سے نکلوا دیا جاتا ہے اب سیم جیفری کی کوئی چیز بن کر نہیں رہنا چاہتا وہ بھاگنے کے لئے ایک پلان بناتا ہے اور کہتا ہے کہ میری ماں بیمار ہے اور مجھے ان کو دیکھنے جانا ہے لیکن سورے کو اچھے سے اندازہ ہے کہ سیم تو بہانے بنا رہا ہے اب بھار بھار سیم کو آٹ ایکزیبیشن کے لئے لے جائے جاتا ہے بیچارے سیم کو ایک نٹجیب چیز کی طرح سبی کے سامنے گھنٹوں تک بیٹھا جاتا ہے اب جیفری کا دھیان اس بات پر جاتا ہے کہ سیم کی پیٹھ پر ایک پمپل نکلایا ہے جیفری گھبرا کر بولتا ہے کہ تم لوگ یہ سب کیا کر رہے ہو تم میری بنائی کلا کا ٹھیک سے دھیان نہیں رکھ سکتے کیا اس کے بعد سیم کا راج کرنے کے لئے اس کو ہسپیٹل لہ جاتا ہے رات کے سامنے عبیر سیم کو کال کرتی ہے اور پوچھتی ہے سیم تم کیسے ہو اور تم ٹھیک تو ہونا لیکن سیم کو یہ بات سمجھ آ گئی ہے کہ یہ پیار والی باتیں کر کے میں اپنی عبیر کو دکھ پہنچا رہا ہوں ایسے میں تو وہ بیچاری مصیبت میں پڑ جائے گی اس لئے سیم جھوٹ بولتا ہے کہ مجھے سوریہ سے پیار ہو گیا ہے اور ایسا بولتا ہی وہ کال کر دیتا ہے اس کے بعد سیم اپنے پریوار سے ایک کال پر بات کرتا ہے پورا پریوار بہت خوش ہے کہ سیم نے انہیں پینسے بھیجے ہیں سیم کی بہن اور اس کی بہن کا پتی ایک نیا بزنس شروع کرنے والے ہیں سب ہی لوگ بہت خوش ہیں کہ ان کے پاس کھانے پینے کے لئے اب بہت سارا کھانا ہے حالانکہ کچھ ہی دیر میں سیم کا دھیان اس بات پر جاتا ہے کہ اس کی ماں کے دونوں پیر کارٹ دیے گئے ہیں سیم کی ماں بتاتی ہے کہ ایک دیوار کے گرنے کی وجہ سے میں نے اپنے دونوں پیر کھو دیے سیم کو بہت برا محسوس ہوتا ہے وہ سوچتا ہے کہ میں کر کیا رہا ہوں زندگی میں نہ ہی میں گھر والوں کو دیکھ پا رہا ہوں نہ ہی اپنا کچھ کر پا رہا ہوں بس ایک آٹھ کی پیس کی ٹکڑے کی طریل لوگوں کو انٹرٹین کر رہا ہوں وہ اپنی ماں کو کال تو کافی کرتا تھا لیکن ہمیشہ اپنی زندگی اور دکھ کی باتی کرتا رہتا تھا سیم اب اس بات سے بہت شرمندہ ہے کہ اس نے کبھی بھی اپنی ماں کے بارے میں زیادہ نہیں سوچا اب وہ اس زندگی سے تھکار کر واپس اپنے گھر جانا چاہتا ہے اگلے دن بیچارے سیم کو پتا چلتا ہے کہ کسی امیر آدمی نے سیم کو سو لاکھ یوروز میں خرید لیا ہے تب ہی ایک ریپورٹر پوچھتا ہے کہ آپ لوگ ایک ایسی کلہ کو کیسے پیچ پائیں گے جو کسی انسان کے شریعت سے جڑی ہوئی ہے اس بات کے جباہ میں سوریاں آگے آتی اور بولتی ہے ہم نے ایسا کرنے کے لئے قانون کا استعمال کیا ہے جس کی مدد سے ہم انسانوں کو بھی بیچے خرید سکتے ہیں اس کے لئے ہم سوزلینڈ گئے اور وہاں تھوڑا بہت جکار کر لیا اور ہم لوگ اس کام کو پورا کر پائے ہیں اب اگلے سے ان نو مہنے بعد کا دکھا جاتا ہے سیم کی نلامی کی جا رہی ہوتی ہے اور لوگ اس کے لئے زیادہ سے زیادہ قیمت دینے کو تیار ہوتے ہیں اچانکہ سیم کے دماغ میں کچھ آتا ہے اور وہ اچانکہ سبھی لوگوں کو گالیاں دینے لگتا ہے ایرفون نکالتا ہے اور لوگوں کو لگنے لگتا ہے کہ یہ کوئی بام ہے جس کی وجہ سے سبھی لوگ بھاگ جاتے ہیں سیم ایسا کر کے پاگلوں کی طرح ہنسنے لگتا ہے لیکن آخر میں وہ بیچارہ جیل میں پہنچ جاتا ہے سیم لگ بھگ پاگل ہی ہو چکا ہے جیسا اس بیچارے کے ساتھ کیا گیا اس سے وہ اب بالکل تنگ آ چکا ہے سیم کی حال اتنے برے ہو چکے ہیں کہ جب وقیل اس کو جل سے نکلوانے کے لئے آتا ہے تب سیم بول دیتا ہے کہ میں یہی رہنا چاہتا ہوں میں بھار نہیں آنا چاہتا لیکن جیسے سیم دیکھتا ہے کہ عبیر بھی بھار آئی ہے اس لئے وہ بات کرنے کے لئے تیار ہو جاتا ہے اب عبیر وقیل کی باتیں سیم کو اچھے سے سمجھا رہی ہوتی ہے وہ ساتھ ہی بتاتی ہے کہ میں نے اپنے پتی کو چھوڑ دیا ہے اور اب میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہی رہنا چاہتی ہوں اب وہ لوگ کافی سمیہ ساتھ بتاتے ہیں پھر وہ لوگ کافی سوچتے ہیں کہ اب ان کو آگے کیا کرنا چاہیے وہ اپنے اگلے ڈیسیزن کے لئے کافی سوچ میں پڑ جاتے ہیں ویسے اب ان دونوں کا ساتھ رہنے کا سمجھ تو آہی چکا ہے اب سبھی لوگ ادارت میں ہیں اور سیم کا وقیل سیم کے لئے بیل مانگ رہا ہوتا ہے ویسے تو سیم خود بھی اس چیز کے خلاف ہے لیکن تب ہی جج کچھ ایسی باتیں بول دیتا ہے جس سے وہاں بیٹھے سبھی لوگ حیران ہو جاتے ہیں جج بولتا ہے سیم تمہارا ویزا ختم ہو چکا ہے اس لئے تمہیں واپس سیریا بھیجا جائے گا اس بارے میں کوئی کچھ نہیں کر سکتا کیونکہ یہی ہمارا قانون ہے اور قانون کو کوئی نہیں بدل سکتا بہا ریپورٹر سیم سے پوچھتے ہیں کیونکہ آپ درے ہوئے ہیں کیونکہ آپ کی قیمت تو لاکھوں ڈالرز کی ہے لیکن جواہ میں سیم صرف یہی بولتا ہے کہ میں تو اس بات سے خوش ہوں کہ میں واپس گھر جاؤں گا کچھ ہفتوں کے بعد سوری اپنے لیپٹوپ پر ایک ویڈیو دیکھ رہی ہوتی ہے سیم کی گدار ہونے کی وجہ سے سیریا کی آتنگ وادیوں نے اس کو جان سے مار دیا بات صرف یہی ختم نہیں ہوتی پتہ لگتا ہے کہ سیم کی پیٹ سے چمڑی کو الگ کر دیا گیا تھا اور پھر ویزا والے ٹیٹو کو آتنگ وادیوں نے کالے بازار میں بیج دیا لیکن پھر بھی ٹیٹو کو کسی طرح سے ڈھونڈ کر واپس بیلجیم میں لہے گیا ہے اب جیفری کو دکھا جاتا ہے جو دو آدمیوں سے کسی میوزیم کے دیوار پر سیم والا ٹیٹو لگانے کے لئے بورڈ رہا ہوتا ہے مرنے کے بعد بھی بیچارہ سیم ایک دکھاوے کی چیز بن کر رہا گیا اب دکھا جاتا ہے کہ سیم اصل میں مرا نہیں ہے وہ تو اپنے گاؤں میں عبر کے ساتھ بہت اچھی زندگی جیرہ ہے میوزیم میں لگائی گئی توجہ اصلی سیم کی توجہ نہیں ہے وہ تو بالکل ہی نکلی ہے جس کو جیفری نے بنوایا جیفری کو پہلے ہی پتا تھا کہ وہ سیم کو زیادہ لمبے سمیت تک اپنے کابو میں نہیں کر پائے گا سیم کے مر جانے والی نکلی کہانی نے ٹیٹو کی قیمت کو اور بھی زیادہ بڑھا دیا اور آخری سین میں سیم اور عبیر ساتھ میں ہیں اور اپنی آزادی کے لئے مزے کر رہے ہیں اور دوستوں اسی کے ساتھ ہی یہ مووی یہاں پر ختم ہوتی ہے باقی آپ کو مووی کیسے لگی سٹوری کیسے لگی کومنٹ کر کے بتائیے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے گوڈ بائی اپنا خیال رکھیں and finally thanks for watching